اہاولا اللذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ کیا یہی ہیں نا وہ لوگ جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ ان کو اپنی رحمت سے فیضیاب نہ کرے گا یعنی مسلمانوں کے بارے میں دوزخ والے کیا کہتے تھے ہاں یہ اتنے اچھے لوگ ہوتے تو پھر یہ دنیا میں اتنے مفلس کیوں ہوتے یا ان کا مزاق اڑاتے تھے اور دعوے کرتے تھے کہ نہیں ان کو جنت نہیں مل سکتی فرمایا وہ جن کو تم کہتے تھے نا تمہیں جنت نہیں ملے گی وہ تو آج جنت میں مہنچے ہوئے ہیں کیا ہوا تمہارے اس خیال کا ان سے تو کہا گیا ہے ادخل الجنت داخل ہو جاؤ جنت میں لا خوفن علیکم نہ تم پر کوئی خوف ہوگا بلا انتم تحزنون اور نہ تم غمگین ہوگے عراف والوں میں ہمارے لئے سبق کیا ہے اس سے اہم ترین ایک سبق ملتا ہے ہم سب کو کسی بھی نیک یا برے عمل کو چھوٹا یا معمولی اور غیر معصر مت سمجھو یہ مت سمجھو کہ اس سے کیا فرق پڑے گا عموما ہم غلط کام کر کے سوچتے ہیں اس سے کیا کوئی فرق نہیں پڑتا یہ چھوٹی سی بات ہے معلوم نہیں کس چیز پر بخشش ہو جائے اور کس چیز پر پکڑ ہو جائے امتحان تو امتحان ہے نا آپ نے دنیا میں نہیں دیکھا ٹیسٹ چھوٹا ہو یا بڑا ہو مشکل ہو یا آسان ہو امتحان تو امتحان ہے اس کا تو نام ہی کافی ہے لیکن آخرت کا امتحان ہم کو امتحان کیوں نہیں لگتا اس کے بارے میں سوچ کے ہمارے اندر امتحان کی فیلنگ کیوں نہیں آتی کبھی آئی کبھی پیٹ میں درد اٹھا آخرت کا سوچ کے نہیں اٹھتا چلو لکھئے اب شاید ہی کبھی پڑھ لیں آپ دوبارہ اور یاد آجائے کیا میں اپنے کسی گناہ پر تنہائی میں بیٹھ کر واقعی روئی ہوں کہ میرا رب مجھ کو معاف کر دے کیا اپنے کسی گناہ کے گناہ ہونے کا شدت سے احساس ہوا اصل میں نا ہمیں اپنے گناہ کا احساس نہیں ہوتا مشکل یہ ہم اپنے آپ کو اتنی ڈھیل دیتے اتنی چھوٹ دیتے ہم کہتے ہیں پھر کیا ہوا کوئی بات نہیں گناہ ایک بوجھ ہوتا ہے نا لاتذروازر رتن وزرا اخرہ تو کچھ بوجھ جو ہیں ان کو ہم بوجھ سمجھتے نہیں اس لئے اٹھانے میں کوئی کباہت بھی نہیں مثلا ہمارے اپنے جسم پر جتنا بھی گوجھ چڑھتے اس کا بوجھ ایسا نہیں محسوس ہوتا ہاں اگر دس کلو گھی کا ڈبہ اٹھا کے چلنا پڑے تو وہ ایکسٹر ایک الگ سے بوجھ بوجھ محسوس ہوگا تو دوسرے کی چھوٹی سی برائی اور گناہ بھی جو ہماری ذات سے الگ ہو وہ تو بہت بڑا لگتا ہے اور اپنا سیروں وزن بھی محسوس نہیں ہوتا کیونکہ اپنے ساتھ جو چمٹا ہوا ہے گناہوں کا بھی یہی حال ہے ہمارے ساتھ ساتھ چمٹے ہونے تو ہم کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہم نے کچھ اٹھایا ہوا بھی ہے